نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمن سعادی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر دھاگہ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دھاگہ دیکھے مختلف رنگوں کا دھاگہ دیکھے دھاگہ پکڑتے دیکھے اٹھاتے لیتے دیکھے یا دھاگے کو ٹوٹتا ہوا دیکھے تو اس کے کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں خواب کے اندر دھاگہ دیکھنا اس کی تعبیر گواہ سے دی جاتی ہے یعنی گویا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی بھی موقع پر گواہ کی ضرورت پڑے گی یعنی اگر کوئی آدمی خواب میں دھاگہ دیکھتا ہے کسی بھی قسم کا دھاگہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے حق میں کسی گواہ کی تلاش ہوگی اور اس کو گواہ ملے گا جو اس کا حق میں گواہ ہی بھی دے گا اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دھاگے کے ذریعے کسی آدمی کو اپنے طرف کھینچا کسی کی گردن میں کسی جگہ یا اس کی کسی کے پاؤں میں دھاگہ ڈالا اور اس کو لپیٹ کر پھر اس دھاگے سے اس کو کھینچ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی رسی بھی ڈالے کہ اس کی گردن میں رسی کا بل دے کر پاؤں میں رسی ڈال کر رسی کے ذریعے کھینچے دھاگے کے ذریعے کھینچے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس آدمی کی اگر اس کو جانتا ہے نہیں تو کسی بھی آدمی انجان آدمی کو اگر دیکھا ہے تو کسی بھی ایسے آدمی کو رہنمائی دے گا اس کو ہدایت دے گا اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا اور اس کو رہ راست پر لے آئے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دھاگہ دیکھے اور یہ دیکھے کہ دھاگے کے اندر گرے لگی ہوئی ہیں گانٹے لگی ہوئی ہیں مختلف گانٹے ہیں اس دھاگے کے اوپر تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر جادو ہو چکا ہے یا ان قریب اس پر جادو کیا جا سکتا ہے اسی طرح خواب کے اندر دھاگے کو دیکھنا اس کی تعبیر دن اور راہ سے بھی دی جاتی ہے کہ سیاہ دھاگہ دیکھنا اس کی تعبیر رات ہیں یعنی رات کے کام یا رات کے اندر کوئی اس کی اچھائی ہے برہی پیش آ سکتی ہے سفید دھاگہ دیکھے تو یہ اس کے دن کے کاموں سے متعلق دن کے معاملہ سے متعلق ہے کہ دن میں اس کے ساتھ کوئی اچھائی ہے برہی پیش آ سکتی ہے برہی پیش آ سکتی ہے